موسیقی چودری نے اس کتاب کے بارے میں اپنے اظہار خان آپ سمجھتے ہیں کہ میری پہچان ہو قائم آپ کے دم سے آپ سمجھتے ہیں کہ میری پہچان ہو قائم آپ کے دم سے میں اپنی پہچان سے حاصل اپنی عذر کر سکتی مختصر یہ کہ جان شریدہ کا کوئی اس لیے پڑھا جانا چاہیے کہ یہ عورت کے حق میں اکھی عورت کی آواز ہے بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں میں آج یہ بات بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں میں آج یہ بات میری کتاب کے عجرہ کو جو بڑے ہیں آگ خلو سے دل سے آدھا شکریہ میں کرتی ہوں خلو سے دل سے آدھا شکریہ میں کرتی ہوں حیات والوں نے بخشی کتاب کو ہے حیات موسیقی 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 جنگل سے بچائے گے کن کاڑوں کے جنگل سے بچائے گے کن بخت لگے گا ہم کو دانشی میں بخت لگے گا ہم کو دانشی میں میتھا میتھا دیت ہمیرے شینے میں ایسا سوچا ہے نا تم نے ایسا سوچا ہے نا پیار ہمارا دھوکا ہے نا تم نے ایسا سوچا ہے نا پیار ہمارا دھوکا ہے نا اور جس کلوٹ سے تم سوتے ہو جس کلوٹ سے تم سوتے ہو اس کلوٹ پہ تکیا ہے نا جس کلوٹ سے تم سوتے ہو اس کلوٹ پہ تکیا ہے نا اور میں بھی تم کو بھول چکا ہوں میں بھی تم کو بھول چکا ہوں کیا کہتے ہو اچھا ہے نا میں بھی تم کو بھول چکا ہوں کیا کہتے ہو اچھا ہے نا اور ہم دونوں میں پیار بہت ہے ہم دونوں میں پیار بہت ہے ہم دونوں میں جھرا ہے نا ہم دونوں میں پیار بہت ہے ہم دونوں میں جھرا ہے نا ایسے کیسے دل میں دے دوں شکیل بھائی کہ ایسے ایسے دل میں دے دوں ہاں تمہارا سچا ہے نا ایسے کیسے درمائے دو ہاتھ تمہارا سچا ہےنا جیون ساپھی ڈھونڈ لیا ہے جیون ساپھی ڈھونڈ لیا ہے بلکل میرے جیسا ہےنا جیون ساپھی ڈھونڈ لیا ہے بلکل میرے جیسا ہےنا اور کتنے ہرکے شیر کہیں ہے کتنے ہرکے شیئر کہی ہے سالی سچ مچ بچہ ہے نا مہمان اور اس پروگرام کو بہت شاندار طریقے سے سن رہے موجز حاضرین اکرام میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حیات فورم نیشن کے تمام اور محمد داران کو جنہوں نے یہ عدب کی محفل سجائی اور تمام جو نوجوان یہاں پر ہیں ان کو اس بات کا پروگرام دیا کہ جو ہماری زبان ہے اگر سے زندہ ہم نہیں رکھیں گے تو کون زندہ رکھے گا اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام نوجوانوں کو اس بات کا اہر اس کام سے لے کر جانا چاہیے کہ ہم انگلیس شکتے ہیں ہندیس شکتے ہیں لیکن اردو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کل میری علی جوہر صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ شہر کے اندر ایسے ہیں جو عدب کے تعلق سے نیفل میں بات تو کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کبھی بھی زمین پر لے کر کے نہیں آتے اس منس کے مادیم سے تمام ذمہ دار لوگ کے سامنے ہم اس بات کا اہد اور وعدہ آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ اس عدب کی دنیا کو زمین پر لانے کے لیے اس عدب کی دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حیات فومنیشن جہاں جہاں آواز دے گا بدر علی وہاں پر کھڑے ملے گے جب 2019 میں جہل سے آیا کیونکہ تمام نوجوان لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کار سے کہاں آ کر کے رکھ گئے ہیں تو جب عرشت مدنی صاحب نے ہمیں بھلایا اور بھلا کر کے ایک بات ہم سے کہیں وہ بات آرکت ہمارے کاروں میں دلتی ہے وہ بات انہوں نے کہی کہ بدر علی جہل جہل سے پہلے آپ کی قرمات تھی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کام کر رہتے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن جہل سے آنے کے بعد اتنا ظلم ہونے کے بعد اتنی لادیا کھانے کے بعد اگر آپ واقعی میں کون کے کام کو انجام دیتے ہو تو آپ واقعی میں کون پر تھو لیکن اگر آپ در کے گھر بیٹھ گئے تو میں آپ کو کون پر ٹھیکت نہیں نہیں کہہ سکتا تو یہ بات یہاں پہ تمام نوجوانوں کو سیکھنے ہوگی کہ جو حالات آج ہیں ان حالاتوں میں یہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے جو نوجوان تب سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اسے اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کون کا کام کر رہے ہیں جس تابل بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے